دوستو میں عزل خان آزاد آزاد بول انڈیا میں آپ کا خیر مقدم ہے او ایم جی ٹو اور غدر ٹو دونوں فلمیں ریلیز ہو چکی ہیں دونوں کے شو چل چکے ہیں فلمیں دیکھی جا چکی ہیں اب او ایم جی ٹو جو اکشہ کمار کی فلم ہے اور سنی پاجی کی فلم جو ہے غدر ٹو ان میں سے بہتر فلم کونسی ہے درشکو کی اس کے بارے میں رائے کیا ہے دونوں فلم کی مضبوطی اور کمزوری کیا ہے یہ ایک چھوٹے سی اپیسوڈ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں پہلے تو غدر ٹو کا آپ جان لیجئے کہ کیا مسئلہ ہے ہینڈ پم والا جو سین ہے نا وہ بڑا اس وقت جو ہے چرچہ میں ہے لیکن صرف ایسا نہیں ہے کہ لوگ اسے جو ہے دیکھ کر شیئر کر کے صرف تعریف کر رہے ہیں وہ آنیل شرما کی یا سنی دیول کی لوگ مزاک بے وڑا رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس فلم کا آپ نے کیا بنا کر رکھ دیا ہے سنی دیول ایک پھر سے اس غدر ٹو پارٹ میں ہینڈ پم اکھارنے جاتے ہیں اور وہاں جو مجمعہ کھڑا ہوتا ہے چار پانچ سو لوگوں کا وہ بھاگنے لگتا ہے جیسے کہ ان سب کو یہ پتہ ہے کہ آج سے ایک کس بائیس سال پہلے سنی نے ہینڈ پم اکھار کر کیا کیا تھا کیا یہ وہ سہ سارے ہی لوگ تھے اس وقت جو لوگ جوان تھے یا بڑے ہو گئے تھے کیا وہ لوگ اس وقت زندہ تھے یہ نئی نسل نہیں تھی ان میں کہیں یہ بڑا ہلکا سا لگا سی بڑا مزاک سا ایک ہینڈ پم اکھارنے بھاگے ہیں پتہ ہم نہیں کیا کریں گے اور لوگ بھاگنے لگے تو لوگ اس کا بڑا مزاک اڑا رہے ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ غدر ٹو میں سٹوری پوری طریقے سے ندارت ہے جہاں پر غدر بن ایک کسیوی سکرپ تھی غدر ٹو ڈھیلی پڑ گئی ہے اور یہ ایکسپورٹ بتا رہے ہیں میں نے یہ پایا ہے کہ غدر بن اس سے بیٹر تھی سٹوری سکرپ کسیوی تھی معصومیت تھی امیشہ پٹیل اور سنی دیول کی ایکٹنگ میں اور اس فلم کا میوزک اس کی یو ایس پی تھی اس کی جان اس کی سول تھی اس فلم میں وہ بات نہیں پرانے گانے لیے گئے ہیں لیکن اتم سنگھ نے جو کرشمہ کیا تھا وہ نہیں ہے امرش پوری صاحب کی کمی پوری کھلی ہے بات او ایم جی ٹو کی ویرود ہونے لگا اکشہ کمار کے فلم کا ہندو وادی سنگٹنوں نے پتلے جلا دیئے پوستہ جلا دیئے وہ لے فلم ریلیز نہیں ہونے دیں گے یہ وہی کچھ دمچھلے ٹائپ لوگ تھے جو پتھان کے وقت نکل آئے تھے پتھان کا ویرود کرنے حالانکہ پتھان کا ویرود بہت بڑے لیول پر اور بہت ارگنائز طریقے سے ہوا تھا اچھا ہوا ہے اس بار کہ کوئی کسی سرکار کا گریہ منتری اس فلم کا ویرود کرنے نہیں آیا ترہ نادر صاحب نے اس فلم کے بارے میں جو لکھا ہے انہوں نے اکشہ کمار کی ایکٹنگ کو ٹیریفک بتایا ہے اور بتایا ہے کہ جو ہے پنکش ترپاٹھی کی ایکٹنگ بہت شاندار ہے میرا بھی یہ کہنا ہے پنکش ترپاٹھی نے تو اپنی زندگی کی سب سے بڑیہ پرفارمنس دی ہے اکشہ کمار صاحب بڑیہ دیکھ رہے ہیں یائمی گوتم کے کوٹ روم بہت شاندار ہے بہت اچھی فلم ہے یہ جو ہے بچوں کو بڑھتے بچوں کو ٹین ایجرز کو سیکس ایڈوکیشن کی فلم اس کی جو ہے جانکاری دیتی ہے یا اس کی طرف جو ہے لے جاتی ہے اس کا پیغام دیتی ہو جو کی بہت ضروری ہے سماج کے لیے تو کل ملا کر اگر ہم اس فلم کی بات کریں تو ہم پانچ میں سے چار مارکس دے سکتے ہیں ساڑھے تین سٹارٹ دے سکتے ہیں یہ اور بات ہے کہ فلم بہت زیادہ بزنس نہیں کر پائے گی لیکن اس فلم کا جو میسج ہے کنٹنٹ ہے وہ کچھ وقت تک لمبے وقت تک یاد تو کیا جائے گا یہ ایسی فلم ہوگی کہ اگر ٹی وی پر لوگوں کو دوبارہ آتی دکھائی دے گی تو ایک بار اور دیکھ سکیں گے لوگ کیونکہ اس میں وہ سب کچھ ہے جو ایک پریوار کے ساتھ بیٹھ کے دیکھا جا سکتا ہے بڑھتے بچوں والے پریوار کے ساتھ تو فیلال او ایم جی ٹو کہیں نہ کہیں غدر ٹو پر بھاری پڑ رہی ہے غدر ٹو میں پرفارمنس کے آدھار پر سٹوری کے آدھار پر بہت سے کمزوریاں ہیں جس ایک دور کیا جا سکتا تھا اتنے وقفے کے بعد فلم آ رہی تھی لیکن ایسا نہیں ہوا پتہ نہیں کیا مجبوریاں رہی فیلال امانداری سے ہم چاہتے ہیں کہ دونوں فلمیں اچھا بزنس کریں دونوں اچھے ایکٹرس ہیں شاندار ہیں ان کی فلم دیکھنے ضرور جائے گا جائے ہیں